روایات کے مطابق اوچا اور سیتا دو بڑی جادو گرنیاں تھی اوچ اوچا کے نام اور سیت پور سیتا کے نام پر مقبول ہوا جو کہ تحصیل علی پور مظفر گڑھ میں ہے ان دونوں بہنوں کا جادو عروج پر تھا اور اوچ جادو اور کفر کا مرکز تھا حضرت جلال الدین حیدر سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ اوچ آئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اوچا کا وہ کون دیکھا جس کی گہرائی کا اندازہ کرنا مشکل تھا یہ کون آج تک سید جلال الدین حیدر بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے قریب موجود ہے اس کون کے ذریعے روحی اور دور دراز کے علاقوں میں پانی پہنچا ہے جاتا تھا حضرت جلال الدین حیدر سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ کون خود بخود چل رہا ہے نہ کوئی آدمی ہے نہ بیل آپ رحمت اللہ علیہ فوراں سمجھ گئے کہ یہ جادو کا اثر ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے کون سے خطاب کیا اور کہا بند ہو جا کون بند ہو گیا رانی اوچا کی باندیاں پانی برنے آئی اور کون کو رکا ہوا دیکھا تو رانی کو اطلاع دی کہ کوئی شخص کون کے قریب بیٹھا ہے جس نے کون کو چلنے سے روک دیا ہے رانی غصہ میں بھری ہوئی آئی اور آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تم کون ہو؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا نام جلال الدین حیدر ہے میں مسلمان ہوں اور عرب سے یہاں آیا ہوں رانی نے ایک بکرہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ بکرہ زبا فرمایا اور تین حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ اندر بھی دیا اور کہا یہ تم کھاؤ رانی نے سکتے میں آ کر یہ شرط قبول کر لی جب کھانا کھایا جا چکا تو رانی کا پوتا گھر لوٹا اور اپنے بکرے کو نہ پا کر زد شروع کر دی اس نے دوسرا بکرہ اسے دینے کی کوشش کی لیکن اس نے زد کی کہ وہ وہی اپنا بکرہ لے گا رانی نے جلال الدین حیدر رحمت اللہ علیہ سے لوا بیجا آپ رحمت اللہ علیہ نے بکرے کی ہڈیاں اٹھا کر کھال میں ڈال دی تو بکرہ زندہ ہو گیا لیکن اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو ہم نے کھایا وہ ظاہر ہے چوتھی ٹانگ تم نے کھائی تھی اسے تم بکرے کے ساتھ جوڑو راوی کہتا کہ اس واقعہ کے بعد رانی اوچہ جلال الدین حیدر صرف بہاری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑی اور اسلام قبول کر لیا سرکار نے اس کو اپنی بہن بنا لیا اوچہ کی قبر جلال الدین حیدر رحمت اللہ علیہ کے مزار سے کچھ فاصلہ پر ہے اور اہاتہ میں داہل ہوتے ہی بائیں طرف پہلی قبر ہے کہا جاتا ہے کہ بہاری خاندان کے لوگ پہلے اوچہ کی قبر پر فاتحہ پڑتے اور پھول چڑھاتے ہیں بعد میں جلال الدین حیدر بہاری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جاتے ہیں اس اوچہ رانی کے نام پر اوچ مشہور ہوا کہا جاتا ہے کہ اوچ میں سوہ لاکھ پی رہے ہیں